اسلام علیکم آج کے جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے فلو چارٹ کہ فلو چارٹ اس میں ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے استعمال کرنے کا تو سب سے پہلے فلو چارٹ آر ہیل فول یہ مددگار ہوتے ہیں جاننے کے لیے سٹیپس کے متعلق جو ایک پرابلم کو سال کرنے کے لیے ہم اڈاپٹ کرتے ہیں جو سٹیپس ہم نے لینے ہوتے ہیں ایک پرابلم کو سال کرنے کے لیے اس کے متعلق جاننے کے لیے فلو چارٹ جو ہے وہ ویری ہیلپ فول ہے اس کے بعد اس کے ہم دیفنیشن دیکھتے ہیں فلو چارٹ is a graphical presentation یہ کون سی presentation ہے graphicalی اس میں graphicalی present کیا جاتا ہے کن کو steps کو to solve a problem جو ہم problem کو solve کرنے کے لیے steps کا use کرتے ہیں جو steps ہم لیتے ہیں problem کو solve کرنے کے لیے ان کو ہم کس طرح present کر رہے ہوتے ہیں graphicalی اس کے لیے ہم سیمبل کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ہر سیمبل کے لیے ڈیفرنٹ سیمبل ہوگی ٹھیک ہے and these symbols are connected with the help of arrows اور ان کو ہم نے connect کیا ہوتا ہے کس کے ساتھ arrow کے ساتھ ساری سیمبل کو کن کے ساتھ connect کیا ہوتا ہے arrow کے ساتھ to show the flow of processing جو بتاتا ہے کہ یہ اب process ہو کے یہ کس direction میں جو ہے جا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہ start ہے تو اوپر سے یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے کیونکہ یہ بلکل ایک سیمبل سا جو انہوں نے flow chart دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ take shoes and socks یہ کیا پروسیس ہو رہا ہے then wear socks یہ بھی پروسیس ہے wear shoes یہ بھی پروسیس ہے اور end پہ stop ٹھیک ہے تو یہ ایک ہی flow میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے arrow جو سیمبل ہوتی ہے وہ basically use ہوتی ہے processing کو بتانے کے لیے کہ a process کس طرح سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے جی a flow chart for the simple problem of wearing shoes with the socks it show that not only the steps are important but also the order to complete a process ٹھیک ہے اس میں صرف یہ ہی نہیں ہے کہ صرف steps جو ہیں وہ ہی important ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے کس order میں اپنا process complete کرنا ہے ٹھیک ہے but also order to complete a process یہ ایک order ہے ٹھیک ہے ایک sequence ہے ایک ترتیب ہے کسی بھی problem کو solve کرنے کی ایسے نہیں ہیں کہ start لیا then wear a shoes ایسے تو نہیں last والے step پہ تو نہیں آ جائیں گے اس کیا ہوگا پہلے shoes کو لینا ہے socks کو لینا ہے then socks wear کرنے ہیں then shoes wear کرنے ہیں تو یہ کیا ہے ایک order ہے ایک sequence ہے ٹھیک ہے تو next ہم دیکھتے ہیں جی importance of flow chart in problem solving problem solving کے اندر جو ہے importance کیا ہے flow chart کی تو سب سے پہلے ہے تو سب سے پہلے ہے in problem solving flow chart can be used to plan a solution ٹھیک ہے flow chart کس لیے استعمال ہوتا ہے ایک solution کا planning کرنے کے لیے ایک solution کی planning کرنے کے لیے جو ہے یا plan کرنے کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں flow chart کا ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہوگئے کہ ہم نے plan کرنا ہے a solution ٹھیک ہے کس میں flow chart کے ذریعے if a flow chart is already there اگر آپ کے پاس پہلے سے flow chart جو ہے وہ موجود ہے in case of that we can quickly understand ہم تیزی کے ساتھ یا فوراں سمجھ جائیں گے the way of problem is solved کے کس طرح سے problem solve ہوگی ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس flow chart موجود ہے اس کو دیکھتے ہی ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ problem اس way سے یا اس طریقے سے اس method سے solve ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ثرد کیا ہے it is more effective to visualize a solution یہ ایک solution کو effectively سمجھنے کے لئے جو more effectively ٹھیک ہے وہ کیا ہے جی flow chart ہے ٹھیک ہے graphically then a text جب ہم کو چیز graphically دکھاتے ہیں وہ چیز زیادہ سمجھ میں آتی ہے بنسبت ایک text کے ٹھیک ہے ایک جو حالی text کے فارم میں لکھا ہوتا ہے وہ چیز اتنی clearly سمجھ میں نہیں آتی جتنی کہ ایک picture کو ہم دیکھ کے فوراں سے ہمیں idea ہو جاتا ہے کہ یہ جو problem ہے یہ اس طرح کر کے solve ہوگی ٹھیک ہے it is more effective یہ زیادہ effective ہے to visualize a solution ایک solution کو visualize کرنا understand کرنا سمجھنا graphically تصویری طور پر دینا text ایک text کی نصبت ٹھیک ہے graphically representation also make it effective ایک جو graphically representation ہے وہ also make it effective وہ اس کو effective بناتی ہے to verify whether a solution is correct اور not کہ solution جو ہے وہ آیا کہ correct بھی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس graphically representation ہوگی تو آپ زیادہ اچھے سے اندازہ لگا سکو گے زیادہ اچھے سے verify کر سکو گے کہ solution جو ہے وہ correct ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے it is also a good way to communicate یہ اچھا way ہے communicate کرنا the solution of a problem to other people ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ کا پاس flow chart ہے آپ نے کسی بھی problem کا بنایا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اگر کسی اور کو بھی بتانا ہے کہ یہ میں نے یہ problem کا solution اس طرح سے find out کیا تو آپ اس کو flow chart دکھا دیں تو وہ بہت جلدی سے بے شک وہ problem کو اتنا نہیں سمجھ ہے لیکن جیسے flow chart دیکھے گا اس کو problem کی فورا سے سمجھ جائے گی اور solution جو ہے اس کا find out کر لے گیا اسی طرح اگر آپ کو بھی کوئی flow chart دکھایا جاتا ہے یا آپ بھی flow chart دیکھتے ہیں کسی بھی problem کہا تو آپ کو دیکھ کے فورا پتا چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا steps ہو رہے ہیں کہ یہ problem کا نام کیا ہے اس لئے اس کو کہتا ہے it is also good way to communicate the solution solution کے ساتھ communicate کرنے کا بہترین way ہے طریقہ ہے ایک problem کو to other people لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اس میں سب سے پہلی بات تھی کہ اگر flow chart جو ہے وہ ہمارے پاس already مجود ہے تو ہم اسے quickly understand کر لیں ٹھیک ہے اور پھر ہم problem کو solve کر لیں دوسری بات گیا ہے جی اس کو visualize کرنا بھی جو ہے وہ زیادہ آسان ہے graphically نسب text کے اس کے بار graphically representation جو ہے وہ زیادہ effective ہوتی ہے solution کو جو ہے وہ verify کرنے میں solution correct ہے یا incorrect ہے it is also good way to communicate the solution اور یہ solution کے ساتھ جو ہے communicate کرنے کا ایک best way ہے اچھا way ہے of a problem کسی بھی problem to other people دوسرے لوگوں کے ساتھ اس دوسرے دوسرے